سیاست بہت بے رہم چیز ہے کل تک آصف زرداری جسے قاتل لیگ کہتے تھے اسی کاف لیگ والے چودری برادران سے آصف زرداری کی محبت کی پینگیں کیسے بڑیں آئیے جانتے ہیں اس کہانی کی ابتداء 2008 میں ہوتی ہے جب آصف علی زرداری نے محترمہ بینزیر بھٹو کے چہلم کے اگلے ہی دن نوڈیرو میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پی ایم ایل کاف کو قاتل لیگ قرار دیا جس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ آصف علی زرداری پی ایم ایل کاف اور اس کی قیادت کو محترمہ بینزیر بھٹو کا قاتل سمجھتے تھے اور اسی بات نے چودری برادران کے دلوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی کہ کہیں پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر انہیں انتقام کا نشانہ نہ بنائے اور انہی دنوں میں شہباز شریف نے بھی چودری مونس الائی کے گیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا خاص طور پر بینک آف پنجاب کے نو عرب رپے کے سکینڈلز کی کہانیاں بھی میڈیا میں گردش کرنے لگی تھی انہی خطرات کو دیکھتے ہوئے چودری برادران نے آصف علی زرداری سے محبت کی پینگیں بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لیے صدر آصف علی زرداری کے مطمد خاص ڈاکٹر قیوم سومرو کا انتخاب کیا گیا جن کے گھر یہ ملاقات ہوئی اور یوں دونوں پارٹیوں میں ایک نئے تعلقات کا آغاز ہوا جس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ایم ایل کاف کو دیا گیا کاتلی کا خطاب آہستہ آہستہ دم توڑنے لگا خدا کی لاتھی بے آواز ہے کہ چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی جن کی مرضی کے بغیر آٹھ سال تک اس ملک میں ایک پتہ بھی نہیں ہلا تھا آج وہ ڈاکٹر سومرو کے گھر اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانے چھپ کر جا رہے تھے اس ملاقات کے چند روز بعد یہ خبر بھی سنیں گے کہ بینک آف پنجاب کے سکینڈل کا تک سے فرار ہو گیا اور یوں مونسلائی کے سر پر منڈلاتا خطرہ بھی ٹل گیا اس کے بعد بھی چودری برادرہ نے رات کے امدھیرے میں آصف علی زرداری کے صدر بننے کے بعد ایمان صدر میں کئی کھانے کھائے اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی پنجاب میں گورنر راج بھی لگا اور آج تک آصف علی زرداری کے چودری برادرہ سے یہ خفیہ پراسم قائم و دائم ہے جس کا ایک ثبوت کچھ مہینے پہلے پنجاب میں جاری اقدار کی رسہ کشی میں آصف زرداری اور چودری شجاعت کے درمیان ہونے والی خفیہ ڈیل کی صورت میں بھی سامنے آیا جس کے نتیجے میں چودری برادرہ کے درمیان ہونے والے اختلافات ابھی تک چل رہے ہیں